محبوب کار بگا اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی ان چند اہم حبروں کے حوالے سے جو اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرین چل رہی ہے سب سے پہلے تو موسن اختر کیانی سپریم کورٹ کے جج ہیں اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشنل کمیشن کو ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ ان کے برادری نسبتی کو آئی ایس آئی یعنی پاکستان کی کوفیہ انجنسی انٹیلیجنٹ سرویس نے اٹھایا انہیں کرنٹ لگایا اور خب سے بے جامعہ رکھ کر کچھ ایسے فیصلے کروانے کی کوشش کی جو کہ آئین اور قانون کے باہر تھے موسن اختر کیانی آج کل کشمیری لاپتہ شائر جو کہ احمد فرہاد جو کہ اس وقت اغوا شدہ ہیں گائب ہیں لاپتہ ہیں ان کے گھر سے انہیں اٹھایا گیا اور اس وقت موسن اختر کیانی آئی ایس آئی کے پیچھے پڑ گئے ہیں سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو نوٹس جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ آ کر عدالت میں بتایا جائے کہ وہ جج اس وقت کہاں پر ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آئی ایس آئی نہیں بتاتی تو وزیراعظم کو اس کی کیابنٹ کو بلاؤں گا اور پوچھوں گا کہ یہ کیا آپ نے مذاق بنا رکھا ہے کہ ریاست سے کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے کسی کو بھی غائب کر لیا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اب یہ چھتر سالوں میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک جج پاکستان کی خفیہ انجنسی جس کا نام لینا بھی منع سمجھے جاتا تھا اس کے اوپر اس طرح سے ریمارکس دے رہے ہیں ان کے سیکٹر کمانڈر کو عدالت میں بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ملک کون چلائے گا یہ ملک اس ملک کی ایلیٹ چلائے گی اس ملک کے ادارے چلائیں گے یا پھر آئی ایس آئی چلائے گی بہت ہی شوکنگ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس وقت سپریم کورٹ سے جو شائر لا پتہ ہے وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکا ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا مگر اس معاملے میں ایک ٹویسٹ آتا ہے اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ جو شائر احمد فرہاد ہے جو اس وقت لا پتہ ہیں جن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں ہونے والی غالیہ تحریق کو کور کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ غائب ہو گئے ہیں اس کے پیچھے ایک اور ٹویسٹ بھی ہے ایک اور فیکٹ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ موصوف احمد فرہاد جو شائر اس وقت لا پتہ ہیں انہوں نے ایک خبر برے کی تھی اور اس خبر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اسکری اداروں میں سے کچھ شخص ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ اشخاص ہیں جو کہ منشیات کا قربار کرتے ہیں یہ خبر ان کی اور اس خبر کے اوپر جو اسکری ادارے ہیں اسکری ایک ان کا سیٹ اپ ہے وہاں پر کافی کھلبلی مچی تھی اور اس کے بعد احمد فرہاد اپنی خبر پر پکے رہے انہوں نے کہا کہ میری خبر سچ ہے اور میں اپنی خبر کو ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اس کے بعد احمد فرہاد غائب ہیں کشمیر کی تحریک ہو یا پھر خفیہ اداروں کے جو ورکرز ہیں جو ان کے خفیہ اداروں کے جو اوپریٹرز ہیں ان کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں جس طرح سے منشیات کے معاملے میں ملوث ہونے کے اپنے آپ میں تشویش لاکھ تھی اس وقت محسن اکتر پیانی نے ان خبروں کو اور احمد فرہاد کی جو لاپتہ ہے اس کے اوپر سخت نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں پر ملوث ہے تو اسے عدالت میں پیش کرنا ہوگا ایسے معورائے عدالت آپ کاروائیہ نہیں کر سکتے جبکہ دوسری جانب ہم دیکھیں تو اس وقت ڈی چوک میں ایک سیو غزہ کے نام سے کیمپ لگا ہوا ہے اس کیمپ میں ہم نے دیکھا کہ اسلامباد پولیس وقتن وقتن نہ داخل ہوتی رہی انہیں وہاں سے بیجنے کی کوشش کرتی رہی ڈی چوک سے اٹھانے کی کوشش کرتی رہے سینیٹر مشتاق جماعت الاسلامی سے تعلق ہے انہوں نے وہاں پر وہ کیمپ لگایا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیو غزہ کے لیے یہ کیمپ جاری رہے گا جب تک غزہ سے اسرائیلی بمباری اسرائیلی فستیت ختم نہیں ہو جاتی اب سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی پولیس کو اسلامباد کی پولیس کو یا اسلامباد کے انسانیہ کو مسئلہ کیا ہے اس کیمپ سے کل رات ایک افسوسناک خبر سامنے آئی کہ اس کیمپ میں گاری گئی بے قابو گاری ہوئی اور اس بے قابو گاری نے دو قیمتی جانے مبینہ طور پر کچل دی کچھ لوگ وہاں پر زخمی بھی ہیں سنیرن مشتاق کے مطابق وہ گاڑی جا کر اسلامباد پولیس کے پاس وکی رکھی اسلامباد پولیس نے اس شخص کو گرفتار نہیں کیا اور پھر وہ گاڑی وہاں سے اور ایک مرتبہ پھر بے قابو ہو کر باگ گئی اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کوئی شخص گرفتار کر لیا گیا ہے مگر جماعت الاسلامی اس کے معاملے کے اوپر سٹانٹ لے چکی ہے اور انہیں کہا ہے کہ جی یہ شخص وہ نہیں ہے یا پھر ان کی کچھ اور طفظاتیں وہ واضح کیے جائیں سیو گزہ کے حوالے سے پاکستان پاکستان کا پاسپورٹ اسرائیل میں سفر نہیں کر سکتے قائد اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے تو اب اسرائیل کی فستیت کے پیچھے جو معاملہ ہے سیو گزہ کے لیے جو کیمپ ہے اس کے اوپر طاقت کا استعمال اور پھر اس کے اوپر اس طرح بے قابو گاڑی اور اس گاڑی کا مالے کی جازمہ دار ابھی تک سامنے نہ آنا اپنے آپ میں ایک چوکا دینے والی خبر ہے جبکہ آخر میں آپ کو بتائیں ایرانی صدر ان کا تیارہ ان کا ہیلیکاپٹر دورانے پرواز تباہ ہو گیا اور اسرائیلی صدر اور ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ اور کچھ اور لوگ اہم لوگ کا وفد تھا وہ اس میں جام بھاک ہو گیا جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا اسلامی ورڈ میں اسلامی دنیا میں ایک سوکا سما ہے اور یقیناً ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس خبر کو اگر ڈوٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو ایران ان دنوں اسرائیل کے خلاف جس طرح سے ایکٹیوٹیز کا رہا تھا جس طرح سے انہوں نے دوستہ دنوں حملے کیے بہت سی چیزیں بہت سی ڈوٹس کنیکٹ ہوتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے چونکہ موسم حراب تھا تین ہیلیکاپٹر تھے دو تو حفاظت بلکل ٹھیک لینڈ کر گئے مگر تیسرا ہیلیکاپٹر لاپتا ہوا تباہ ہوا اس کے بعد بڑی مشکل سے لاشوں کو ڈونڈا گیا اس میں ترکی کے ڈرونز اور ان کی امدادی تیموں نے حصہ لیا ڈوٹس بڑے خطرناک نیکٹ ہوتے ہیں اسرائیل اس پر کلائریفکیشن دے رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم نے اس حملے میں کسی قسم کی کوئی نہ تو ہم نے حملہ کیا ہی اور نہ ہی ہم نے اسرائیلی صدر کی جان لی ہے جبکہ اسرائیل اور اسلامی دنیا ایران اور اسلامی دنیا اس وقت اسرائیل کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل دنیا میں انٹرنیشنل آفیرز میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوگی ہے کہ کیا یہ حادثہ تھا یا پھر قتل تھا اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا دیر زیادہ کیا رکھے گا اجازت دیجئے اللہ نے کی بانے